اطراز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے اطراز صاحب اسلام علیکم سر آپ بھی خوش ہیں نہیں رہائی اگر کسی کی بھی ہو میں نے خود جیلیں کہتی ہیں تو آدمی کو خوشی ہونا چاہیے ہمیں کوئی اس سے کلام نہیں ہے اگر میاں صاحب کو رہائی ملی ہے تو ان کو مبارک ہو آپ سب حیران ہیں اس فیصلے پر اطراز صاحب حیران بالکل ہوں یقیناً ہوں لیکن کچھ ہوں کچھ نہیں بھی ہوں اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ میری پچاس سالہ وقالت کے ساتھ وابستگی کے ساتھ یہ ہوا ہے اس قسم کا فیصلہ کہ کسی مجرم کو اب وہ فیصلہ ان کا سزا کا درست ہے یا غلط ہے اس کے قطع نظر وہ مجرم تو ہیں کونوٹ ہیں اس کو اس طرح کی سہولت ملی ہو کہ چھ ہفتے آپ جا کے جیل سے باہر جا کے علاج کرا لیں علاج باہر ہو سکتا ہے پر وہ انکسٹڈی ہی کہ جس بھی ہسپتال میں نیا صاحب جائیں جائیں اور وہاں وہ انکسٹڈی اپنا علاج کرائیں پر یہ ان کی آزادی کا ایک اضافی ملا ہے جو ان کو مبارک بات اور خوشی ان کے خاندان کے لیے اتمنان کی باعث ہونا چاہیے ان کے پارٹی ورکرز کے لیے سر لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے زندگی میں ایسا فیصلہ نہیں دیکھا کہ کسی سزائی آفتہ مجرم کو کہا جائے آپ اس طرح کریں چھ ہفتے کی بیل لے لیں جہاں آرام سے آزادی سے علاج کرنا ہے پھر واپس آ جائے گا کاشر میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں تو سلسل سے کہ انیس سو ترانوے سے میں اور ماضی کو دیکھیں تو میاں صاحبان جو شریف خاندان ہے ان کے لیے ذرا اب عدالتوں کا ماضی میں ہی نائنٹی نائنٹی تھری سے دیکھیں جو میاں نواز شریف کا کیس ہے اور اس کو کمپیر کرو کہ بی بی کی جب اسیملی برخواست ہوتی ہے تو وہ بحال لی کی جاتی کہ جی اس پہ یہ الزامات ہیں کرپشن کے لیکن نواز شریف کی اسیملی جب برخواست ہوتی ہے تو سپریم بورٹ بھال کر دیتا ہے کہ کرپشن کے الزامات آٹھ سال بعد بھی تو کیس آٹھ سال بعد کیس اٹھا کر بھی ختم کیے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے بعد وہ جو ہے وہ آٹھ سال بعد پھر جس طرح یہ ختم ہوا ہے کیس ہدیبیا پیپر میل کا پھر جس طرح ان کو انہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا سپریم کورٹ پہ اور ان کے کوئی آنچ نہیں آئی تو یہ کچھ ذرا نرمی ان کے ساتھ ہوتی ہے اس کیس میں بھی ہوئی ہے تضا سال اس کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ سوال کہ آپ تو ہمیشہ کہتے تھے نہیں مسلم لی نون کے لیے عدالتوں کا پیمانہ کچھ اور ہے آپ کو لگتا ہے اس کیس میں بھی بہت نرمی دکھائی گئی ہے اس کیس میں ان کو ایسی صورتحال تو ضرور ہے جس کی ندیذ نہیں ملتی مجھے مجھے اس میں ندیذ نہیں ملی اور میرا نہیں خیال کہ بینچ نے یا استغاسے نے یا صفائی نے آج کے اس کی دوران کوئی ندیذ پیش کی ہو سر کیے تھی انہوں نے خاجہ حارس صاحب نے ڈاکٹر آسم کا ذکر کیا تھا کہ ان کو دیا گیا تو آگے سے ٹیم جسیس و پاکستان نے کہا وہ تو ملزم تھے وہ مجرم نہیں تھے ان کو سزار نہیں ہوئی تو یہ یہ مثال یہاں پر لگتی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں دی انہوں ہاں نہیں مثال میرے بھی نظر میں نہیں ہے اور اگر کوئی مطلب ہے مثال ہوتی نظیر ہوتی تو یقیناً آسف سعید خوصہ صاحب جو چیف جسس ہے ان کی ان کی نظر سے گزری ہوتی ان کا متعلیہ خاص کر فوجداری مقدمات میں جتنا ان کا متعلیہ ہے میرے نہیں خیال کسی اور پاکستانی جاج جیہ وکیل کا متعلیہ ہو میں میرا تو متعلیہ قطعاً ان کے برابر نہیں ہے اور ان کو جو نظیریں ہیں اور جو ان کو پریسیدنٹس اور ججمنٹس جس قدر ان کو اذور ہیں اتنی کسی کو اس وقت تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی اور ہو پر بہرحال اگر ہوتی ہی کوئی نظیر تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتے سر لیکن میرے سامنے اسلامباد ہائی کوٹ کا فیصلہ بھی ہے یہی کیس پہلے اسلامباد ہائی کوٹ میں گیا تھا وہاں کہا گیا کہ ایسی کوئی پریسنگ صحت کی صورتحال نہیں ہے یہی بیماریاں ذکر کیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے بیل دی جائے تو ہائی کوٹ کسی اور طریقے سے اس نے دیکھا کسی اپلیکیشن کو سپریم کوٹ نے ڈیفرنٹلی کیوں دیکھا اس کو اور ذہنی دباؤ آپ کو لگتا ہے ذہنی دباؤ وجہ ہے زمانت دینے کے ذہنی دباؤ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو جیل میں قید میں ہیں میں مانتا ہی کسی کو نہیں میں خود کٹنا ہو رہا ہوں جیل اور ذہنی دباؤ ہم پہ بھی ہوتا تھا پر ذہنی دباؤ کو فیس کرنا پڑتا ہے ذہنی دباؤ کو کوئی بندہ قید میں کوئی بندہ قید میں پاکستان میں چھوڑ کے دنیا میں نہیں ہے جس پہ اوپر قید میں ہونے کا ذہنی دباؤ نہ ہو آپ آزادی انسان سے لے لیتے ہیں اس کو مطلب ہے رسٹکٹ کر دیتے ہیں تو اس پہ ذہنی دباؤ تو ہونا ہوا اور اگر اس پہ یہ خیال ہو کہ مجھے یہ سات سال کی سزا ہے دوسرے کیس میں دس سال کی سزا ہے جو ابھی محتل تو ہوئی بھی ہے پر بحث میں اگر وہ برقرار رہ گئی تو یہ تو لمبی لمبی سزا ہے تو میاں صاحب پہ ذہنی دباؤ تو بہت ہوگا لیکن ذہنی دباؤ ہر اس قیدی پہ بھی ہوگا جس پہ سات سال کی سزا ہے جس کو دس سال کی سزا ہے جس کو فانسی کی سزا ہوئی بھی ہے تو اچھی بات ہے ان کی رہائی ہوئی ہے تین دفعہ وہ مدیر آدم رہ چکے ہیں اور ان کے خانداز میں صاحب میں نے اسی لیے پوچھا کہ ہاتھ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جشن منا رہے ہوں گے یہ پہلا موقع ہے کہ میاں صاحب کی رہائی پہ پیپلز پارٹی خوش ہوگی نہیں پیپلز پارٹی تو ہم نے جیلے اس نہیں کہتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں میاں صاحب کا مخالف ہوں پر مجھے اس میں کوئی رنج نہیں ہے کہ ان کی زمانت ہوئی ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے یہ تو میں آپ کو ویسے آپ نے قانون کی بات چھیڑ دی تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ان کو ممنون ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بڑی ریایت ہے ان کو یہ آؤٹ آف دو وے جا کے ریایت ملی ہے اس عدالت سے اور ان کو یقیناً ممنون ہونا چاہیے عدالت کا سر لیکن آخر میں اتناسہ پھر یہ بتائیں نا یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک ٹرڈیشنل نیریٹیو تھا بیانیا تھا کہ میاں صاحب کے لیے قانون اور عدالتیں کچھ اور ہیں ہمارے لیے قانون اور عدالتیں کچھ اور ہیں یہ وہی ہے یہ ویسا ہی ہے کہ میاں صاحب کو آؤٹ آف دو وے جا کے ریلیف دیا گیا ہے میاں صاحب کو ریلیف تو خافی انپریسیڈنٹل دیا گیا ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ اسے غیر معمولی کہہ رہے ہیں اردو میں اتناسہ غیر معمولی میں بالکل غیر معمولی کہہ رہا ہوں بالکل کہہ رہا ہوں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گیم کے کوئی کونسپیریٹی ہوئی ہے اس میں یا یہ وہ اس میں میں سردار خوصہ صاحب کا ذکر جب آتا تو پھر آپ کونسپیریسی اور پریشر کے اوپر نہیں جاتے اس میں نہیں میں نہیں جاتا کوئی میں نہیں جاتا ان کی ریپٹیشن اس کے سبت وہ بڑے سٹیٹ جانے والے جس مطلب ہے وہ ممتاز قادری کے کیس میں گئے ہیں آسیا کے کیس میں گئے ہیں آہ ہی کمانڈ رسپیکٹ انڈیپٹ وے پر میں پھر اس کو جب ذہن میں سوچتا ہوں تو ایک جوڈیشل مائنڈ سیٹ جو ہے جو تردیشنلی ترہنوے سے چل کے اور آج تک آ رہا ہے اس میں ذرا کی آہ کسی وجہ سے جو کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کر سکتے نہیں کرنا چاہتا نہیں جاتا صاحب ضرورت نہیں کہ بدنیتی ہو پر یہ شریف خاندان یہ ان کے لیے ذرا زیادہ نرمی ہوتی ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اے چوری منظور صاحب بیٹے اچھا 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 سرے نے کیا کچھ نہیں سکتے حسن کے سارے ویسے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں اور پر بہرحال خوشی بنانی چاہیے کوئی رہا ہو چھے ہفتے کی خوشی بنانے دیتے ہیں بہت شکریہ تزازہ حسن صاحب مات مروندان